راما سیریل اہد وفا کی مکمل کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہد وفا پاکستان کا مشہور ڈراما ہے اور سب اسے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کی سب سے زیادہ مشہور ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو بنانے میں آرمی بھی ساتھ ہے اور اس کے کہانی پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ سب میں بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے یہ کہانی چار دوستوں کی ہے جو بہت اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس ڈرامے کی کہانی بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ان کے کرداروں کے بارے میں اہد رضا میر اس ڈرامے میں ساتھ کا کردار ادا کر رہے ہیں علیز شاہ دعا کا اور عثمان خالق بٹ شاہ زیب کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس ڈرامے میں زارہ نور ایک فنی کریکٹر ادا کر رہی ہیں جن کا نام اس ڈرامے میں رانی ہے ہم یہ کہانی شروع کرتے ہیں ان چاروں سے یہ چاروں دوست اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے اور زندگی کا ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جتنی محبت آج آپ ان چاروں دوستوں میں دیکھ رہے ہیں کل کو اتنی ہی نفرت بھی کریں گے جو آج اتنے پیار سے ایک ساتھ رہتے ہیں کل کو وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے جہاں آپ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہس ہس کر پاگل ہونے والے ہیں وہیں آپ اس ڈرامے میں رونے بھی والے ہیں جو آپ آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے ساد، شہریار، شاہ زین اور شارو ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے یہ سب پکڑے جاتے ہیں اس ڈرامے کی پہلی لف سٹوری ساد اور دعا کے درمیان ہوتی ہے ساد جب دعا کو پہلی بار دیکھتا ہے تب ہی وہ اسے پسند کر لیتا ہے جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ وہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے اور کون ہے یہ بات ساد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے اور شہزین کی مدد سے ساد کو سرگی کا نام پتہ جال جاتا ہے کہ اس کا نام دعا ہے دوسری لف سٹوری شہزین اور رانی کے درمیان ہوگی شہزین جب واپس گاؤں چلا جائے گا تو رانی اسے وہاں دیکھ کر اسے پسند کر لیتی ہے اور اسے شہزین سے محبت ہو جاتی ہے لیکن شہزین کو رانی میں بلکل بھی انٹرس نہیں ہوتا کالج ختم ہونے کے بعد چاروں دوست الگ الگ ہو جاتے ہیں ساد تو آرمی میں چلا جاتا ہے سب سے دور اور شہزین وہیں گاؤں میں اپنے دادا کے ساتھ گاؤں دیکھتا ہے باقی دو دوست بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں وہیں شہزین اور ساد میں جھگڑا ہوتا ہے ساد انہیں گھر سے جانے کو کہتا ہے کہ پہلے کالج سے نکلوایا اور اب گھر سے نکلوا ہوگے اس بات پہ شہزین کو بھی کافی غصہ آتا ہے اور وہ اٹھان لیتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف دعا سے لیکن جب وہ اپنا رشتہ لے کر دعا کے گھر جاتا ہے تو دعا کے گھر والے انکار کر دیتے ہیں اور اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ساد کو پتا چل جاتا ہے کہ دعا کے گھر رشتہ کس نے بھیجا تھا وہیں ان کا دوسرا دوست بھی شہزین کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو لیکن وہ اسے یہی بتاتا ہے کہ مجھے بھی اس لڑکی سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا وہیں کچھ عرصے بعد ساد کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ شہزین سے ملنے کی بات کرتا ہے لیکن شہزین ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا کچھ تب ہی ٹھیک ہوگا جب وہ میری شادی پہ آئے گا اور شادی میں دعا سے ہی کروں گا ساد اور دعا کی شادی میں بہت سی رکاپٹے آئیں گی ساد کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ دعا جیسی لڑکی کو گھر لے کر آئے ساد تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو بھی تیار تھا لیکن وہ دعا کو نہیں چھوڑنا چاہتا وہیں دوسری طرف شہزین اور رانی کی بھی شادی ہو جاتی ہے بیورز کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کیا ساد اور دعا کی شادی ہو جائے گی شہزین ان کے درمیان سے ہٹ جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا